ڈیجیٹل میٹر نہ ہو آپ اس والے میٹر سے چارج کر سکتے ہیں یعنی لائن گیج جو ہمارا ہوتا ہے جس سے آپ چارج کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے یہ تو بس میں نے آپ کو دکھانے کے لیے لگایا اس سے کوئی مطلب فرق والی بات بھی نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا اس کو لگانے یا نہ لگانے سے یہ صرف ایک آپ لوگوں سمجھانے کا طریقہ ہے کہ جیسے جیسے ہم گیز بڑھائیں گے یا ہم بیر بڑھتے جائیں گے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں گیس کے بارے میں آر بائیس گیس کیسے چارج کرتے ہیں اور ہنی ویل گیس کس طرح چارج کی جاتی ہے اور اس میں اور لوکل گیسوں میں کیا فرق ہے اور کتنے ایمپیر پہ یہ چارج ہوتا ہے مطلب اس کا دو ٹن والا جنرل کا ہمارے پاس اسی ہے اور کتنے ایمپیر لیتا ہے یہ اور اگر ایمپیر میٹر لگا کے چارج کریں تب کیا مسئلہ ہے اور جب نہ چارج کریں تب کیا مسئلہ ہے تو آج ہم اس پر تفصیل سے بات کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو کے ساتھ پورا جڑے رہیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل ریلیبل انجینئر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری آرانے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو جیسا کہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہوں کہ میں لائن لگا چکا ہوں اس میں میں نے تھوڑا سا پریشر ایڈ کی ہے یہ میں نے اس میں پریشر ایڈ کی ہے تھوڑا بہت ٹھیک ہے پیتالیس کا تقریبا پریشر ایڈ کی ہے اور میرے پاس لو گیج ہے ہائی سے کریں لو سے کریں کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے گیس تو گیس ہی ہے اچھا اب یہ ہنی ویل کو اگر آپ مثال کے طور پر آپ ساتھی گیس ڈالتے ہیں اس میں اس کا چارج کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو پورا بتاؤں گا اگر کوئی لوکل گیس ڈال دیتے ہیں آپ اس کے اندر تو مسئلہ یہ ہے کہ ہوگا کچھ بھی نہیں لیکن یہ ہے کہ پرفارمنس نہیں آئے گی چلز چلنس نہیں آئے گی اور پھر ہمارے کمپریسر پہ بھی لوڈ پڑے گا یعنی کہ کمپریسر بار بار جو ہے وہ لازمی بات ہے مسلسل چلتا رہے گا یہ یہ تھوڑی سی دیر میں اچھی پرفارمنس دے کر بند ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہیں یعنی ٹیمپریسر اس کا کنٹرول ہوتا ہے اور کنٹرول ہونے کے بعد یہ کٹ آف ہو جاتا ہے اور کٹ آف یعنی اس کو کمپریسر کو بھی ریسٹ میل جاتا ہے اس کے ٹھیک ہے اور اس کے پورے سسٹم کو بھی ریسٹ میل جاتا ہے اب لوکل گیس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلسل کمپریسر چلتا ہی رہتا ہے اندر چلڈنس نہیں آتی چلڈنس نہیں آئے گی تو لازمی بات ہے ٹیمپریچر سے وہ کنٹرول نہیں کرے گا اور ٹرپ نہیں ہوگا آؤٹر ٹرپ نہیں ہوگا تو یہ وجہ ہے اس کی اس بہتر یہی ہے آپ زیادہ تو اس میں کافی ساری مطلب گیسے ہوتی ہیں ہر طرح کی ہوتی ہے بیسا بھی نہیں ہے کہ ساری گیسے ایسی ہوتی ہیں اس سے نیچے بھی آتی ہے زائر سی بات ہے جیسے کسٹمر پیسے دے گا ویسی گیس اسے دیں گے ہم تو وہ اگر خود نو سے بول گی دے رہے ہیں ہنی ویل تو زائر سی بات ہے جھوٹ بولنے ہیں تو کوئی کام نہیں ہے اس میں اور اللہ تعالی نہ ہی بولائے تو زیادہ بہتر ہے تو جب ہنی ویل بولی جائے تو ہنی ویل ہی ڈالیں ورنہ تو ہم سے کوئی پو ہنی ویل ڈالوانا تو ہنی ویل ڈالواتے ہیں تھرڈ کالیٹی جو بلکل گیس ہاتی ہے اس کی میں بات بدا رہا ہوں آپ کو اس میں کمپریسر ہیٹ اپ ہوتا ہے پرفورمنس تھوڑی سی بہت زیادہ ہنی ویل سے اور یہ جو دوسری ایکسٹرم بغیر ہوتی ہوتی ہے اس سے بہت کم ہوتی ہے کاغان واغان کی اور کاغان ہو گئی جیسے اور دوسری کیسے ہو گئی ان کی بہت سلو ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے آپ تھوڑی سی اچھی چیز ڈال دیں پیسے اسے بولیں بھئی یہ لیں گے ہم اور اگر ورنہ تو درمیانی سائز کی تو سیم ٹو سیم ریٹ میں مل جاتی ہے دو تین سو روپے کا فرق ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جو ہے وہ تھوڑی سی اچھی چیز ڈال دیں تاکہ انہیں آپ کے کام پر بھی بھروسہ ہو اور اس پر بھی مطلب آپ کو بھی وہ مطلب آپ ہی کو بلائیں نیکس ٹائم کام کرنے کے لیے اور اگر وہ بولتے ہیں ہنی ویڈ ڈالنے تو آپ ہنی ویڈ ڈالنے کوئی مسئلہ کی بات نہیں اس سے آپ کا پرفومنس اچھی رہے گی اسی کی جلدی ٹریپ ہوگا چلنے سے اچھی دے گئی اندر تو یہ اس کا مزیدار اس کا مطلب فارمولا ہے تو اب بہتر یہ ہی ہے کہ اب اب ہم اس کو ایمپیر کتنے لیتا ہے یہ دیکھیں میں اس کے ساتھ یہ میرے پاس ایک ایمپیر میٹر موجود ہے جب میں اس کو آن کرواؤں گا تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا گیس کیسے چارج کرنی ہے اس کے اندر یہ آر بائیس ہے ٹھیک ہے تو اب ایمپیر میٹر ہمارے پاس موجود ہے اور اس کو ایمپیر ویسے میں لگاتا نہیں ہوں لیکن میں لگا رہا ہوں اب یہ دیکھیں میں یہ مثال کے طور پر اس پہ بہن کروا کے میں ابھی اس سواب کو بتاتا ہوں لیکن ایک فور ایگزمپل ابھی یہ یہ یہاں پہ مثال کے طور پہ بارہ ایمپیر لے گا دو ٹن گئے اسی ہے تقریبا یہ بارہ ساڑھے بارہ تیرہ ایمپیر لے گا ٹھیک ہے اب ہ ہم یہاں پریشر ہمارا ساٹ پہ ہوگا آر بائیس کا پریشر کوئی بھی گیس ہو مطلب کوئی بھی کوئی سی بھی گیس ہو چائنہ ہو یا ہالی ویل ہو یا پھر کورین ہو کوئی بھی گیس ہو تو پریشر اس کا ساٹ ہی آتا ہے ٹھیک ہے پہ وہ پرفارمنس کی بات ہوتی ہے ہر گیس کی اپنی اپنی لیکن پریشر ساٹ ہی آئے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے مثال کے طور پہ اگر گیس کو تھوڑا سا بھڑاتے ہیں جیسے میں ساٹ پہ رکھوں گا تو اس کا ایک پرفار ہمیں مثال کے طور پہ جو ایمپیر کمپنی نے سیٹ کی ہیں اس کے جیسے کہ دو ٹین ہے تو اس کا تقریباً چوبیس ایمپیر لینے چاہیے اس کو اور اگر ڈی ٹین ہے تو تقریباً آٹھ ایمپیر لینے چاہیے تو آٹھ یا نو ایمپیر لینے چاہیے تو اسی طرح جو ہے یہ کمپنی نے اس کو ساٹ پہ سیٹ کی ہے اب میں یہاں سے اگر پوری گیس کو آپ نے ٹاپ آپ کریں گے یعنی کہ تھوڑی گرمی ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی چھلنیس مل جائے کولنگ کے اندر تو آپ نے کرنا کیا اس کو جو ساٹ اس کا میکسمن پریشر ہوتا ہے اس سے آپ نے تھوڑا سا بڑھا دینا ہے اس کو مثال کے طور پہ 65 پہ کر دینا ہے ستر پہ کر دینا ہے اور پھر آپ کو یہاں پہ میٹر میں بھی فرق نظر آئے گا جیسے کہ جیسے جیسے آپ کے ایمپیر کھڑتے رہیں گے مثال کے طور پہ یہ ایک چھوٹا سا فورمولا بتا رہا ہوں میں آپ کو اس سے آپ فالٹ بھی ٹریس کر سکتے ہیں بہت ایزی طریقے سے فالٹ ٹریس ہو سکتا ہے آپ جیسے ہی آپ یہاں سے گیس بڑھائیں گے ایمپیر بڑھ جائیں گے میکسمن بارہ ایمپیر لے رہا ہے جیسے اون میں تو ایمپیر اس کے ابھی وہ بھی میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا اس کا لیکن یہ ابھی میں سمجھا رہا ہوں آپ کو تو یہاں پہ دو تین چار ایمپیر مطلب پوائنٹ ایمپیر یہ جو پوائنٹ والا آگے والا حصہ ہے وہ پڑھ جائیں گے یعنی کہ یہ آگے والا نہیں پورے ایمپیر نہیں بڑھے گا لیکن پوائنٹ بڑھے گ اس کا جیسے ہاف ہو گیا ٹھیک ہے تین ہو گیا دو ہو گیا اس طرح سے پھر جیسے یہ نو پہ جائے گا نو کے بعد پھر یہ ایمپیر اس کے مطلب بارہ سے تیرہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں زیرو آ جائے گا تو یہ ہے اس کا حساب کتاب اور اگر کم ہوگی گیس تو مثال کے طور پر بارہ ایمپیر لیتا ہے جو دو ٹن کا اسی تو لازمی بات ہو اس کے ایمپیر بھی کم ہوں گے اگر بالکل خالی چل رہا ہوگا تو چھ سات ایمپیر لے گا سوری چار پانچ ایمپ خالی چل رہا ہو گیا تب بھی یہ ایمپیر نیچے گرائے گا اگر اگر گیس کم ہوگی تب بھی یہ ایمپیر ہمارے نیچے گرائے گا لیکن ہم تو کام کرنے والے بندے ہیں ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا مسئلہ اس وقت اس میں کریئٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اپنے حساب سے اس کو کرتے ہیں لیکن اگر جو نئے بندے ہیں وہ جس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں اب وہ سب سے پہلے تو آپ اس کی اگر اچھا اگر سرویس کی سے ضرورت ہوگی اور یہاں پہ ایمپیر کم بتا رہا ہوگا تو آپ اس کو ایسی کو آگے نا ایسے ایر ہاتھ لاؤ کے دیکھ لیں یا اس کا جو ایپو ریٹر ہوتا ہے اس پہ ہاتھ لاؤ کے دیکھ لیں اس کے پٹے پورے آرہے ہیں اور کوئلنگ پوری دے رہا ہے پورے ہر طرف دے رہا ہے یہ چیز آپ نے چیک کر لیں اگر کوئلنگ پوری نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو مطلب یہ چیک کرنا ہے ہاں بھائی اب اس میں کیس کم ہے اور اگر ہوا پوری آرہی ہے کوئلنگ پوری آرہی ہے اچھی چھلنیس آرہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اپوریٹر بلور وغیرہ چوک ہے جس کی وجہ سے کوئلنگ ہمیں کم دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ اس کا سین ہے ابھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میں گیس کیسے چارج کرتے ہیں میں ایسی کو آن کروا لیتا ہوں ٹھیک ہے آن کرنے کے بعد ہم اس کو آپ کو دکھائیں گے کہ گیس کیسے چارج کرنی ہے اور اس کا پریشر کتنا رکھنا ہے یہ ہنی ویل میں مسئلہ نہیں ہے آپ ستر بھی کر سکتے ہیں اس کا ساٹھ بھی کر سکتے ہیں ابھی تو موسم تھوڑا سا مطلب چینجنگ کی طرف جا رہا ہے تو بہتر یہ ہی ہے ہم اس کو ساٹھ بھی رکھ کے چھوڑ دیں گے تو جیسے ہی ایک دم گرمی آئے گی تو وہ آٹومیٹک مطلب گرمی جب بھڑ جائے گی تو ستر بھی آ جائے گا پریشر اس کا کیونکہ یہ کھل ہے ایری ہے اوپن ایری ہے یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے میں ابھی آن کروا لے دوں اس کو پھر اس میں گیس چارج کرتے ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اچھا آپ نے ایمپیر میٹر لگانا کہا ہے دیکھیں ایمپیر میٹر یہ مینے جو ہے مطلب یہ دونوں وائر ہیں اس کے ٹھیک ہے یہ تیسرا وائر ارتھ کا ہے کیونکہ یہ دو وائروں پر چلنے والا اسی ہے تین پر نہیں چلتا یہ بیکار ہے اس میں وائر یا نہیں ارتھ کا وائر ہے یہ بھی ہم نے لگا دیا ہے لیکن میں یہ دونوں نیوٹل اور فیس کا ڈا اور آپ کو دونوں میں سے کسی میں بھی لگا لیں آپ کو کھول کے دیکھیں گے یہاں سے آپ کو نظر آ جائے گا یہ اب آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں کھل کے دیکھا جاتے ہوں آپ کو یہ ن feminine اور دو نمبر یعنی نیوٹل اور 2 نمبر جو ہے وہ اس کے لائن ہے یعنی سپلائے اور یہ تین نمبر میں یہ دیکھیں پیلے کلر کا وائر لگاوا ہے یعنی یہ ہمارا بیکار ہے یہ مطلب ارثنگ کا وائر ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک نمبر نیوٹل آگے اور دو نمبر جو ہے وہ ہمارا فیز آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کا اب آپ نے نیوٹل اور فیز میں سے دونوں میں سے کسی میں بھی لگا لینا کسی بھی ایک وائر کے اندر نیوٹل میں لگا لیں اس کو ہینکر لیں یا فیز میں لگا لیں ٹھیک ہے میں آن کروانے کی طرف جاتا ہوں اس کو اور آن کروا کے آپ کو دکھاتا ہوں جی تو الحمدللہ ہمارا اس ہی آن ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ ایمپیر دیکھیں کتنے لے رہا ہے یعنی اب یہ مطلب جیسے جیسے یہ آن آن ہوتا رہے گا دیکھیں خالی چل رہے یہ سو تس میں گیس نہیں ہے تو سکس پوائنٹ زیرو پہ آگیا ہے یہ مطلب ایسے ہی اگر یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا پانچ ایمپیر یہ تقریباً خالی لے گا خالی چلتے ہوئے اور پوسیبل ہے کہ یہ اس سے نیچے لیکن اس سے نیچے آئے گا نہیں بس اتنے میں ہی رہے گا یہ پانچ آٹھ پانچ چار اس طرح چلتا رہے گا یہ سات آٹھ اس طرح یہ دیکھیں بڑھ رہے ہیں پوائنٹ یہ پانچ ایمپیر سات پوائنٹ مطلب 5.7 ایمپیر لے رہا ہے اس طرح سے یہ بس ایسے ہلتے رہے گا بہت کے پیچھے جائسے میورو اس ٹھیک ہے ایسے آپ اس کو گیس کو چارج کر سکتے ہیں یہ ہنی ویل ہمارے پاس گیس ہے ٹھیک ہے تو آپ نے میں اس کا تقریب ہے ابھی اس کا ساٹھ پیسرڈ رکھ کر چھوڑ دوں گا اس کا پریشر تاکہ گرمیوں میں اس کو اچھی پرفارمنس مل سکے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں جیسے جیسے اس میں گیس بڑھتی رہے گی ویسے ویسے اس میں یہ اوپر جاتا رہے گا جاتا رہے گا میں نے میٹر اپنا کھول کے چھوڑ دی ہے اس کو سلینڈر کو میں نے کھول کے چھوڑ دی ہے جی تو یہ دیکھیں جیسے جیسے گیس اس میں جاری ہے پریشر دیکھیں آپ کیسے بڑھ رہا ہے اس کا اچھا اس بھی نہیں جائیں آپ یہ کیونکہ میں نے یہاں سے سلینڈر کھولا ہے اس وجہ سے یہ نبوے بتا رہا ہے جیسے ہی میں یہاں سے بند کروں گا یہ ریٹن جا کے یہاں رکھ جائے گا کہیں پھر بتائے گا تو ابھی آپ ایسے گیس ڈالتے رہے ہیں اس کو جیسے یہ یہ ساتھ تقریباً بارہ یا گیارہ پہ جائے تو اس کو سٹاپ کر کے دیکھ لیں گیس کا پریشر کتنا ہو گیا ہے یہ لیکن جیسے جیسے تھوڑی سے گیس سلینڈر میں جمتی رہے گی تو یہ پیچھے بیک مارتا رہے گا یعنی زیادتی بات ہے جب گیس جم جاتی ہے تو جاتی نہیں ہے گیس پھر اس کو تھنڈا کرنا پڑتا ہے سلینڈر کو پانی کے اندر جب جا کے گیس جاتی ہے تو ابھی جیسے دیکھیں بڑھ رہے ہیں ایمپیرہ ایستہ ایستہ ٹھیک ہے تو یہ ایسے ہی چارج ہوتا رہے گا خود با خود ابھی ہم اس کو بند کر کے دیکھ لیتے ہیں کتنا ہو گیا ہے جی تو تقریباً 35 کے آس پاس ہے ابھی بھی نیچے آئی رہا ہے ٹھیک ہے چالیس سے نیچے تقریباً 35-36 کے آس پاس ہے ٹھیک ہے ہم دوبارہ کھول دیتے ہیں اس کو دوبارہ کھول کے اگر گیس نہیں جا رہی ہوتی ہے مثال کے طور پر تو آپ سلینڈر کو اٹھا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ لکویڈ ہوتا ہے اور گیس یہ فل ہوئی ہے اس وقت یعنی اس میں تقریباً 14-15 کیلو گیس ہے آہ سوری 13-14 کیلو گیس ہے تو یہ تقریباً فل ہوئی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نیا سلینڈر ہے یہ تو گیس جمری ہے اس کے اندر بار بار تو اٹھا کر کے لکوڈ مار سکتے ہیں آپ کوئی مسئلی کی بات نہیں ہے یہ دیکھیں ایمپیر اوپر کی طرف جا رہے ہیں یعنی جب اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا جیسے اس میں گیس کم ہوگی تو ایمپیر نیچے کی طرف آئیں گے یہ اور جیسے ہی ہم گیس اس میں ڈالیں گے تو ایمپیر اوپر کی طرف جائیں گے اور میٹر سے ہی آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کیا مسئلہ آ رہا ہے تو وہ بھی میں ایک ویڈیو بنا ہوں گا کبھی ٹھیک ہے تو وہ بھی میں شیئر کر دوں گا اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اے سی میں جو ہے گیس آرام آرام سے ڈالنی چاہیے اور مطلب زیادہ سفیڈ نہیں ماننی چاہیے کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے بھائی یہ بائیس اور چار سو دس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اب بھلے سلینڈر کو الٹا کر دیں یا سفیڈ سے ڈال دیں کچھ بھی کر دیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے مین مسئلہ آتا ہے آر باتیس کے اندر کیونکہ اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے جب وہ اس کو زیادہ الٹا کرتے ہیں تو اور سفیڈ بھڑھ جاتی ہے پریشر کی تو اس کو اس میں احتیاط کرنی پڑتی ہے اور اس کو میں نے چارج کرنے کا طریقہ میں نے پورا ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں ہوں تو آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کیس طرح چارج کر سکتے ہیں آر باتیس کیونکہ آر باتیس خطرناک گیس ہے تو آپ اس طرح اس کو چارج کر سکتے ہیں وہ پورا آپ کو لنک اس کا ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو مطلب الٹا کر کے کریں جلدی جلدی چارج کر دیں یا دیر سے کریں کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے سلو سلو چارج کر دیں پرفارمنس پہ کوئی اس کی فرق نہیں پڑتا لوگ بولتے ہیں پرفارمنس اچھی کوئی فرق نہیں پڑتا جتنی گیس لینی ہے اس نے اس حساب سے پرفارمنس کرنا ہے پرفارمنس سے چوکنگ پہ جانے سے فرق پڑتا ہے ایسے فرق نہیں پڑتا بلے اس فیڈ سے ڈال دیں کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے جی تو بس ہماری گیس کمپلیٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ یہ دیکھیں بھی آپ ابھی میں تھوڑا تھا اور اس میں پریشر مار ہوا میں نے بند کیا ہے تھوڑی دیر سے میں چیک کر رہا تھا کیونکہ ہم نے لیکویڈ مارا تھا تھوڑی دیر کے لیے لیکویڈ مارنے کے بعد یعنی سلینڈر اٹھا کرنے کے بعد یہ چھوڑ دیں آپ تاکہ یہ اچھی طرح سے اپنی پرفارمنس دے دیں اندر اس کے بعد پھر دوبار آپ اس کو کھولیں اب ہم اس کو تقریباً ساٹھ پیسٹ پہ رکھ کے چھوڑ دیں گے اور ماشاءاللہ اچھی پرفارمنس دے گا اور اگر آپ کے بعد میٹر نہ بھی ہو تو کوئی مسئلے کی بات نہیں یہ آپ ایسے ہی چارج کر سکتے ہیں جو ہمارا ہوتا ہے جس سے آپ چارج کر سکتے ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں یہ تو بس میں نے آپ کو دکھانے کے لیے لگایا اس سے کوئی مطلب فرق والی بات بھی نہیں ہے کوئی فرق نہیں بڑھتا اس کو لگانے یا نہ لگانے سے یہ صرف ایک آپ لوگوں سمجھانے کا طریقہ ہے کہ جیسے جیسے ہم گیز مڑھائیں گے یا ایمپیر بڑھتے جائیں گے چیمس چلی ہمڑ ہے چلی ایمپیر اگرا اس سے زیادہ بڑھتے گے تو یہاں مطلب اس ستر پر لیے جائیں گے اس ایسی کے پریش resonate پر لے جائیں گے Hugo 13 سےlungen هارہ یا آؤ 있�اص روح ہمڈہ پر جائیں گے start اور ممک رج条 کا wannamerogen کا مستقérie جائیں گے ممک رجال لوگوں کو ایسے 10 اکتہا ہمڈادی آٹر پرšا مغلط کرسک مل grassroots میں سمجھے سے ایسر آب سے ہم posterior ایک اس مغلط کرسک جائیں گے یعنی اگر پچاس ہوگا تو ایک امپیر ڈیرڈ امپیر نیچے آ جائے گا یعنی بارہ لے رہا ہے تو تقریباً گیارہ پہ آ جائے گا جیسے جیسے گیس کم ہوگی پھر اسی طرح چالیس پہ ہوگا تو پھر نو پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تیس پہ ہوگا تو پھر ایسے ساڑھے 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 پہ آ جائے گا تقریباً ایسے ہوتا ہے جی تو الحمدللہ ہماری گیس پوری ہو چکی ہے آپ کے سامنے پیسٹ کا پریشر کر دی ہے میں نے تقریباً تو ایمپیر لے رہا ہے گیارہ اشاریہ پانچ چار پانچ یعنی آپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے اوڈیجنل ایمپیر ہے ٹھیک ہے ویسے ہی گیارہ پہ ہوتا ہے لیکن میں نے پانچ کا پریشر زیادہ رکھا تو ہاف ایمپیر بڑھ گیا اس کا ایسی میں ستر کروں گا تو بارہ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے ایسی میں پھر اس کا تھوڑا دا پچھتر کر دوں گا تو ساڑھے بارہ پہ آ جائے گا پھر ایسی اگر ڈاؤن ہوتا رہے گا پریشر مثال کے طور پر ساڑھے آ گیا تو پھر یہ گیارہ پہ آ جائے گا پچاس پہ آ گیا تو پھر یہ جو ہے دس پہ آ جائے گا چالیس پہ آ گیا تو نو پہ آ جائے گا اس طرح اس کے مطلب یہ طریقہ کار ہے اس کا اور اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگئے تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئیے لائک شیئر لازمی کیجئے گا ہمیں دیجئے اجازت ملتے آنے والی ویڈیو میں اللہ حافظ